مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج موجود ہیں ہم واکینٹ میں ذہنی آزمائش کا دوسرا سیمی فائنل ہے جناب اب دو ہی مقابلے ذہنی آزمائش کے رہ گئے ہیں اور آج کا سیمی فائنل ہے کراچی اور فیصل آباد کی ٹیموں کے درمیان چلے جناب اب شروع کرتے ہیں دوسرا سیمی فائنل اس کا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے پہلا سوال کریں گے فیصل آباد والوں سے نبی پاک علیہ السلام نے کن کن جانوروں کا گوشت تناول فرمایا اللہ کے آخری نبی علیہ السلام سے خوشکی اتری کے جانوروں اور پرندوں کا گوشت تناول فرمانا ثابت ہے جن میں مچھلی بکری دنبا اونٹ اور گائے وغیرہ کا گوشت شامل ہے میرے پاس تو لکھا اس میں گائے کا گوشت تو نہیں ہے آپ علیہ السلام سے اونٹ بکری دنبا مرغ خرگوش اور مچھلی کا گوشت تناول فرمانا ثابت ہے اور ان میں سب سے زیادہ بکری کی دستی کا گوشت پشند تھا جواب آپ کا درست مان رہے ہیں جواب درست دے دیا ہے دن کی ابتدا میں سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے ابھی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین پڑھے گا اللہ جلل شان اس کی تمام حاجات کو پوری فرما دے گا دن کی ابتدا میں صبح 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 سورہ یاسین پڑھ لیا کریں انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی جواب درست دے دیا ہے اگلے زیگمنٹ کی طرف چلتے جس کا نام ہے عشقے بول افت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا جواب درست دے دیا ہے ایک میں کیا میرے عسیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سولہ کھکو کافی ہے اشارہ دے جواب درست دے دیا ہے سولہ سولہ نمبر ہے مقابلہ برابر برابر چل رہا ہے بڑا ہی پیارا سیگمنٹ آج کی رات کی مناسبت سے اور نام اس سیگمنٹ کا فیضانِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ پہلا سوال کریں گے حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب پانچویں پشت میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے جواب درست دے دیا ہے حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کب دامنِ اسلام سے وابستہ ہوئے حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ چھے ہجری سلِ حدیبیہ کے بعد ایمان لا چکے تھے لیکن آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہ فرمایا پتے مکہ کے عظمت والے دن آپ اپنے والدِ محترم حضرتِ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اظہار فرمایا تو نبی پاک نے آپ کو مرحبہ فرمایا جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے بائیس بائیس نمبر برابر ہیں اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مکمل کیجئے پہلی باری ہے فیصلہ باد والوں کی لفظ دکھائیے وہ کیا ہے جو مکمل کرنا ہے یا اس میں علیف ہے یا اس میں میم ہے کیا اس میں نون ہے کیا اس میں خوا ہے خوا کیا اس میں را ہے تا ہے را بالکل تا ہے اختر رضا خان کفتی اختر رضا خان صاحب کا نام ہے جواب درست دے دیا ہے کراچی والوں کی باری ہے کیا اس میں علیف ہے کیا اس میں یا ہے تلتی کریں کیا اس میں میم ہے کیا اس میں نون ہے کیا اس میں واو ہے کیا اس میں را ہے کیا اس میں جیم ہے جیم ہے اس میں آئین ہے آئین بھی ہے اس میں لام ہے سین بھی ہے ٹائم گزر گیا ہے اداسی کا علاج تھا جناب مکتبت المدینہ کی کتاب ایک نمبر بھی آسل دی کرسکے جناب اسی کا نام جہنی آزمائش ہے کبھی مقابلہ ادھر کبھی ادھر پتہ نہیں آج آخر میں کون اداس ہوتا ہے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اس کا نام ہے زکاة کیلکولیٹر اور انشاءاللہ انہوں نے زکاة کیلکولیٹ کرنی ہے دونوں ٹیموں کے پاس دو منٹ کا وقت ہے آپ آرام سے سکون سے کلکولیشن کریں پہلے ہم فیصلہ باد والوں کو چیک کر لیتے ہیں جناب زکاة بنی تین ہزار پانچ سو اس کا ڈھائی فیصد پانچ کے بانچ نمبر آسل کر لیے ہیں کراچی والوں کی باری ہے یہاں یہ مسٹیک ایک صفر زیادہ لگایا ایک دو اور تین تین نمبر انہیں ملیں گے اور دو نمبر کم ملیں گے زکاة کیلکولیشن میں ایک صفر زیادہ لگا دیا ستائیس نمبر ہے کراچی کے چھتیس نمبر ہے فیصلہ باد کے فرق اور بڑھ گیا ہے ناظرین اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے روحانی علاج جناب اب باری ہے فیصلہ باد والوں کی یا کہاروں کتنی بار پڑیں مسئیبت آ پڑے تو پڑھنے پر انشاءاللہ مسئیبت آسان ہو جائے گی سو مرتبہ جواب درست دے دیا ہے جناب سلسلہ بھی چل رہا ہے اور وظائف بھی مل رہے ہیں اب باری ہے کراچی والوں کی بتائیے جناب یا قابدو یا باستو کتنی بار ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ وہ دشمن پر فتح پائے گا تیس بار جواب درست دے دیا ہے جناب 33 نمبر ہے کراچی بدنی والوں کے 42 نمبر ہیں فیصلہ باد والوں کے اب کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے تعریف قرآن سورہ نازیات میں کتنے رکو اور کتنی آیتیں ہیں اس میں 46 آیات اور دو رکو ہیں 46 آیتیں دو رکو جواب درست دے دیا ہے اس صورت کا نام نازیات رکھنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ نازیات کہتے ہیں ایسے فرشتوں کو کہ جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں اور اس صورت کی ابتدہ کے اندر ون نازیات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جب یہ سے نازیات کہتے ہیں جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے 38 نمبر ہے کراچی والوں کے 47 نمبر ہیں فیصل آباد والوں کے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ یہ مقدس مقام کونسا ہے باری ہے فیصل آباد والوں کی چھے نمبر کھول دیں چھے نمبر کھولیں جناب مسجد جمعہ مسجد جمعہ جواب درست دے دیا ہے چلیں جناب کراچی والوں کی باری ہے سات نمبر کھولیں سات نمبر کھولیں جناب مسجد قبلہ تین اللہ اکبر یہ مسجد قبعہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد آج بڑی کراچی سے غلطیاں ہو رہی ہیں جناب ناظرین آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے پہلا ہوگا سوال قیامت کے دن بیل بجائی ہے کراچی والوں نے روزے قیامت رمضان اور قرآن کس طور شفات کریں گے نہیں جناب سوال یہ نہیں ہے بیل ضرور بجائیں مگر جواب آتا ہو تو بجائیں قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کی عمر کتنی ہوگی اور کہ کیا یہ عمر بڑھے گی جواب یہ ہے ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بڑا ہو کر اس نے وفات پائی ہو ہمیشہ جنت میں اس کی عمر تیس ہی برس کی رہے گی اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے چار نمبر کا فرق ہے اور دو سوال ہیں میرے پاس ایک لفظ ہے جو درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ لفظ کیا ہے پہل بجائی کراچی والوں نے ام مابد ام مابد جواب درست دے دیا ہے انبیلیوبل جناب یہ مقابلہ کتنا دور تھا اور اب آخری سوال پر آ گیا ہے کیا کراچی والے مقابلہ برابر کر پائیں گے یا آج فائنل میں فیصلہ باد والے پہنچیں گے اب سوال ہے وہ کونسی چیز ہے پہل بجا دی ہے کراچی والوں نے اب کراچی والوں کو جواب دینا ہوگا صحیح جواب برابر کر دے گا مقابلہ غلط جواب فیصلہ باد والوں کو آگے لے جائے گا سوال صرف یہاں تک سنا وہ کونسی چیز ہے وہ کونسی چیز ہے جو کھانے اور پانی دونوں کے قائم مقام ہیں تو وہ دودھ ہے سوال یہ تھا وہ کونسی چیز ہے جس پر اللہ پاک کے آخری نبی قیامت کے دن سوار ہوں گے جواب ہے برابر فیصلہ باد والے فائنل میں پہنچ گئے ہیں مذکر اللہ 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 آج جناب کبھی مقابلہ ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا اور آخر کار کراچی والے واپسی کر رکھتے سفر باندیں گے اسی کا نام زینی آزمائش ہے دورو ٹیمیں بہت اچھی ہیں یہاں تک پہنچنا ہی کمال تھا لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی ایک ٹیم کو ہی آگے لے جا سکتے ہیں تو فیصلہ باد والوں کو مبارک ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فیصلہ باد کا مقابلہ جو ہے اب حافظہ باد سے فائنل میں ہوگا سیزن تھرٹین کے آپ کسی ا муж کی پہلے آپ کسی اجای گیا حافظہ باد کو ترینền میں پہلے رہی خطہ باد ہیں ایک اکیو